ہیلو فینڈز میں ہوں سامرین فاطمہ آپ کیسے ہے فارمیٹ کچن میں تیہ دل سے سواگت ہے آج کے ہماری ریسی پی ہے ایک لولی پاپ پکوڑی کی جو بہت ہی دیسٹی بہت ہی کریب سی بلکل الگ میٹھر سے ہم نے بنایا ہی اور بہت ایزی ہے اسی بنانا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو سب سے پہلے ہم نے کیا ہے چار انڈے کو بوائل اور بوائل کرنے کے بعد سے بیچ سے ہم کریں گے کٹ تو ہاف انڈے ہو گئے اور اس کے بیچوں بیچ ہمیں فکس کرنا ہے اسٹک تو ہاف انڈے میں ایسے اسٹک کو فکس کرنا ہے کہ زردی کو لیتے ہوئے آپ کو بلکل فکس کر لینا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زردی بلکل بھی انڈے سے نہیں نکل لیے تو ایسے آپ کو فکس کر لینا ہے اور ہم نے لیا ہے دو کپ کے کارڈنگ بیسن اور بیسن میں ہمیں ایٹ کریں گے چوب کیے ہوئے پیاز اور ہری میرچ ٹیسٹ اکارڈنگ اس میں اٹھ کریں گے نمک، خلدی پاورڈر، لال میش پاورڈر، لال کاشمیری میش پاورڈر آم چور پاورڈر، چاٹ مسالہ، زیرہ پاورڈر، گول میش کا پاورڈر سارے کو ہم اچھے سے کر لیں گے مکس مکس کرنے کے بعد تھوڑے تھوڑے پانی اٹھ کر کے تھک پیسٹ بنا لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑے سو اور پانی اٹھ کریں گے اور اچھے سے اسے مکس کرتے ہوئے اس کا پیسٹ ہم نے کر لیا ہے پرفیکٹ ریڈی اور پیاس کو بہت باری کاٹنا ہے تب ہی وہ انڈے پہ ٹک پائیں گے تو اب ہم لیں گے بریڈ کے سائٹ کے جو کورنر ہے اس کو ہم کٹ کر کے نکال لیں گے براؤن والے تو ہم نے لیے چھوٹے والے بریڈ اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے بریڈ ہے تو آپ ایک ہی بریڈ لیں اور اس کے سائٹ والے جو کورنر اس کو کٹ کر کے نکال لیں تو ہم نے کٹ کر کے نکال لیا صرف وائٹ والے پارٹ بچے ہے تو اس کو ہم ڈالیں گے پانی میں پانی میں یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو اس کا جو ایکسٹرا وارٹر ہے اس کو اچھے سے پریس کرتے ہوئے ایکسٹرا وارٹر کو ہم نکال لیں گے باہر اور اب ہم لیں گے انڈے انڈے میں اس کو ہم ایک اور بریڈ لیں گے کیونکہ ہم نے چھوٹا والا سائز کا بریڈ لیا ہے اس کو بھی پانی میں بھگو کے ایکسٹر وارٹر کو پریس کر کے نکال لیں گے اور اچھے سے اس کو اتنے اچھے سے کور کر لینے انڈے پر کی بریڈ کا بہت اچھے سے اس پر لیئر لگ جائے بریڈ سے انڈا جو ہے وہ کور ہو جائے بلکل بھی نہ پتا چلے کہ اندر ہم نے انڈا لگایا ایسے آپ کو ہلکہ 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 ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے کور کر لینی ہے اور بریڈ بلکل بھی نہیں ٹوٹے بہت آسانی سے یہ بریڈ کور ہو جاتے ہیں آپ کے پاس بڑے والے بریڈ ہے تو آپ ایک ہی بریڈ لیں اس کو پانی میں ڈیپ کریں ایکسٹر وارٹر کو نکالیں اور انڈے پر اس کو کور کر لیں تمہیں پاس چھوٹے والے تھے تو ہم نے دو لیا اور پرفیکٹ ہم نے سارے کو بنا لیا اور آپ دیکھ سکتے کہ بلکل بھی بریڈ جو ہے انڈے کے باہر نہیں آ رہے ہیں اچھے سے فکس ہو گیا ہے تو اب ہم چلیے کل لیتے ہیں نیکسٹ پروسس تو ہم نے جو بیٹر تیار کیا تھا بیسر کا اس کو ایک بار اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم نے اسے پاشمنٹ لی چھوڑ دیا تھا اور پہلے سے زیادہ یہ اور اچھے سے تھک سے ہو گیا ہے اور سارا فلیور بھی مسالے کا آ گیا تو اب ہم اس میں ڈیپ کریں گے بریڈ والے انڈے ایک ایک ڈیپ کرتے ہوئے ایکسٹر جو بیسر اس کو باہر نکال لیں گے اور گرم اوئل میں اس کو ہم ڈال کے لو ٹو میڈیم فلم پر اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اور ایک سائٹ سے یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تب ہی آپ اسے ٹچ کرنا ہے اگر آپ فوراں ڈالتی میں ٹچ کریں گے تو اس کا جو بیسر ہے وہ نکل جائے گا بریڈ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے ایک سائٹ سے فرائی ہو گیا ہے تو پلٹ کے ہم دوسرے سائٹ سے گولڈن فرائی کر لیں گے پرفیکٹ اور بہت ہی اچھے رکھتے کھانے میں اندر تک کرپسی اور ساست ہیلدی بھی ہیں بلکل بھی آپ کو نقصان نہیں کرے گا اور رمضان کا مند چل رہا آپ اسے افتار میں کھائی ہے اس نیکس میں بھی آپ اسے کھا سکتے تو کلر پرفیکٹ آگیا ہے چلے اب ہم اسے نکال لیتے اور آپ دیکھ سکتے کہ کتنے یمی اور ٹیسٹی لگ رہے ہیں بہت ہی کرپسی لگ رہے ہیں آپ اسے اپنے پسند کی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے یا چائے کے ساتھ کھائیں بہت ہی یمی لگتے ہیں تو میں نے ٹومیٹو کچھپ کے ساتھ اسے ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی لذیز ہیں انڈے کا ٹیسٹ آرہا ہے سارے مسالے کا فلیور کا ٹیسٹ آرہا ہے بیسر کا ٹیسٹ آرہا ہے ایک لولی پاپ پاکوڑا بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اسے بنانا بہت ایزی ہے گھر میں پڑے سامانوں سے بنا سکتے ہیں بہت سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ریسی پی آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دیں گے چینلیٹ پہ نہ ہوں گے تو سبسکرائب کر دیں گے پھر ملوں گے ایک اور نیو ریسی پی کے ساتھ تھانکس فراجنگ دس ویڈیو با بائے چک کر اللہ حافظ